اسلام علیکم ناظرین آپ کے ساتھ بہت بڑی اور اہم خبر شیئر کریں گے جی ہاں ناظرین پاکستان سیمی فائنل کی دور سے اس وقت باہر ہو چکا ہے ناظرین رات گئے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوانڈی ورڈ کپ دوزار اکیس کا ایک بڑا مقابلہ تھا اور اس مقابلے کو سیکنڈ سیمی فائنل کا نام دیا گیا تھا ناظرین جس مقابلے میں پاکستان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حسن علی نے ان سے رشوت لی تھی اور حسن علی ان سے ملا ہوا تھا اس لیے اس نے کیچ نہیں پکڑا ناظرین اسی حوالے سے بابر آزم نے ایک بڑی پیش گوئی کر دی ناظرین وہ ویڈیو بیان بھی آپ کو دکھائیں گے اور مکمل تر ڈیٹیل سے آپ کو اقاق کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جڑے بیل کی آئیکن کو بھی آل پر انیبل کر دیں تاکہ مزید کرکڑ سے ریٹی نیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ رہیں با خبر ناظرین آپ کو بتاتا چلو بابر آزم نے ویڈیو بیان میں کہا بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ جتنی بھی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں یہ سب فیک خبریں ہیں ناظرین انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان خبروں کا حقیقت سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے